پاکستان فلم انڈسٹری بہران کا شکار ہے تو کیا اچھے آرٹسٹ پروڈیوس نہیں کر پا رہے ہیں ہم لوگ کے ہمارے جو کچھ آرٹسٹ ہیں وہ وہاں جاتے ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں انڈیا جاتے ہیں تو ہمیں بڑا فیم ملتا ہے سنگرز زیادہ تر جاتے ہیں آرٹسٹوں میں تو ایک دو ہی ہیں جو وہاں گئی ہیں مونہ لیزا گئی ہیں ابھی وہ وینہ ملک گئی ہیں وہ بگ بوس میں جو کچھ آج کل وہ کر رہی ہیں وہاں پہ جا کے وہ گئی ہیں اب بلکل بجے تو نہیں لگتا وہ یہاں کی ہے پاکستانی نہیں ہے وہ کسی اور ملکی ہوں گی وہاں تو بے واش پالی میں چلے گئی ہے پاملا انڈریسن پاملا انڈریسن چلے وہ تو جا سکتے ہیں لیکن ہمارے آرٹسٹ وہاں جا کے جو کام کرتے ہیں اس حوالے سے شرمندگی ہوتی ہے تو بہت زیادہ شرمندگی ہوتی ہے اور میں پھر یہی کہنا شروع کر دیتا ہوں کہ ہم میں سے نہیں کیونکہ بچے سوال کرتے ہیں کہ میں یہاں کی یہ اس طرح کیوں کر دی تو بچے اگر یہ سوال کرتے ہیں تو ان کے ذہن کتنے خراب ہوتے ہیں یہ سب کچھ دیکھ ہے ہم نے دیکھا علی زفر ہمارے گئے عاطف گئے وہاں پہ راحت فتح علی خان پاکستان میں وہ اتنا فیم نہیں ملا انڈیا نے ان کو ایکسپلور کیا تھوڑا سا پالش کیا تو اس کے بعد یہاں لوگ پھر دھڑا دھڑا ان کے فین ہو جاتے ہیں تو ہمارے آئیں یہاں پہ لوگ ان کو اتنا ایکسپلور کرنے ہی پاتے یا اتنا ان کو فیم دے نہیں پاتے کہ وہ لوگ پھر بھاگے بھاگے مات جاتے ہیں نہیں اصل میں ان کے انڈسٹری بہت بڑی ہے ہماری انڈسٹری چھوٹی ہے لیکن اگر وہ ہی میند یہاں کرے کیا میدی حسن کا نام آپ بتا دے کہ انڈیا میں اتنا بڑا نام ہے کوئی میدی حسن جتنا کیا نور جہاں جتنا نام ہے کوئی ہمارے ملک سے جو آرٹس پیدا ہوئے ہیں آپ بتا دے ان کی جگہ کوئی غلام علی صاحب ہے کسی نے لیا ان کی جگہ آج تک نہیں لی نہ لے سکتے تو اب یہ ٹیمپریری طور پر ان کو فیم مل جاتا ہے ایک گانے سے یا دو گانے سے تو اس سے یہ آرزی ہے ایک دم ختم ہو جائے گا صرف راہت فتح علی کو میں کہوں گے کہ وہ ایک بہت اچھے سنگر ہیں اور یہاں پر بھی وہ مقبول تھے اب وہاں جا کر اگر ایک گانا ہیٹ ہو گیا یا دو گانے ہیٹ ہو گیا تو وہ اور بات ہے لیکن کہلائے تو وہ پاکستانی جائیں گے کچھ پر ان افسیات بھی ایسی ہے دیکھیں نا سکندر اور پورس کی لڑائی ہوئی آپس بہت سکندر بھی کافر اور پورس بھی کافر آپ کو ہر گار میں سکندر کا نام لے گا پورس کا نام لے گا سکندر کو ایسا ہم نے کلمہ پڑھایا ہے اس کا ایسا ہم نے مسلمان کی اپنے گھر کے اس کو کہتے ہیں نا وہ گھر کا کتت تھی کوئی نا پوجے جس کا پیسا کھائے ہوئے بھگت کی مشہور ہے اصل میں ہمارا مسئلہ بنانے طور پر شرمندگی ہے اور کچھ نہیں آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہم باوجود کے سب کچھ رکھتے ہوئے اپنے عزت و توقیر رکھتے ہوئے ہر چیز اپنا ٹیلنٹ رکھتے ہوئے ہم شرمندگی کے اشکار ہوتے ہیں ہم اون نہیں کرتے میں نے ایک بات نوٹ کی ہے انڈیا کے اندر جو انڈیا میں مسلمان رہتا ہے نا آپ یقین کریں گے وہ اپنے انڈیا سے اتنی محبت کرتا ہے وہ پاکستان سے نہیں کرتا محبت کیونکہ وہ وہی رہتا ہے تو ہمارے آرٹس انڈیا سے محبت کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں رہ کے تو وہاں سے محبت کرتے ہیں تو میں کامپلیکس کا شکاہ دوں ہوں یہ شرمندگی اور کامپلیکس ان کو کئی چھوڑتا نہیں آپ کو بھی تو آفر ہوئی ہوگی انڈیا سے آپ نہیں گئے کبھی اسمہ اصل میں میرا مسئلہ یا ہم سب کا مسئلہ اس وقت انڈیا نہیں ہے اور وہاں کام کرنا بھی نہیں ہے اور یہ اتنا کوئی بڑا ایشو بھی نہیں ہے لوگ جاتے ہیں کوئی فیم ہنگر ہوتے ہیں لوگ ان کو زیادہ میرا خیال ہے بھوک ہوتی ہے وہ کرتے رہے ہیں ٹھیک اچھی بات ہے لیکن ٹھیک ہے کوئی تھوڑا سوٹیبل طریقے سے ریسپیکٹیبل طریقے سے بلک کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہوئے کام کریں قوم کو کوئی بری بات نہیں جائیں لیکن یہ ہے کہ اس طرح سے نہیں جسرہ جس طرح سے ابھی ہو رہا ہے ایک پوائنٹ میں یہاں اٹھانا چاہوں گی کہ سٹیج کی اگرام بات کتنے سٹیج جو تھیٹر ہے اس پر جو ایک کلچر ہے نا وہ بھی ایک نیا کلچر نمودار ہوا وہ جس طریقے سے وہ اچھلکوٹ بے ہنگم ہو رہی ہوتی ہے وہ خواتین جو رکس کر رہی ہوتی ہے وہاں پر کیا وہ پاکستانی کلچر جو سٹیج نے تھیٹر نے سٹیج کا مقابلہ انڈیا کا سٹیج نہیں کرتا کیونکہ ہمارا سٹیج جتنا آگے چلا گیا وہاں سٹیج جتنا آگے نہیں کیا میں نے وہاں جاکے دلی میں سٹیج درام دیکھیں بہت اچھے بہت سلجے دنیا میں سب سے امپورٹنٹ بیسٹ ہے ساروں کی سٹیج ساروں کی سٹیج شیکسپیر سے دراموں سے آگے نہیں انڈیا میں دنیا میں سب سے پہلا سٹیج دراما جا وہ شکنتلا لکھا تھا اور وہ کالی داس نے لکھا تھا اور وہ لکھا تھا بیفور کرائیسٹ اس کا اشوکہ کے زمانے میں اور وہ سٹیج ہوا تھا بکیا تھا ڈراما کی سنف ایجاد کی تھی اس برسغیر نے یہاں سے ڈراما کی سنف نکلی ہے اور دنیا پورے میں اوڈی سی بھی آئی ہے ہمیں فخر کرنا آتا ہے ہم یہاں رو رہے ہیں فلم کو خدیم یونانی دیوتاؤں کی کہانیاں ہیں سٹیج کے حوالے سے بڑی وابستہ ہیں لیکن ہم یہاں فلم کرونا رو رہے ہیں میرا پرابلم نے اس وقت فلم ہے لیکن سٹیج نے کیسے جگہ لے لی سٹیج نے کیسے کیپچر کیا لوگ جب ایک برا دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا برا دروازہ نہیں بلکہ دس برے دروازے کھلے ہوتے ہیں تو پرابلم بس اتنا ہی ہے تھیٹر میں نے کیا ہے میں نے بے بہا تھیٹر کیا اور بڑا اچھا تھیٹر کیا ہے پاکستان کا میڈم کو بھی پتا ہے اور اس ملک کے لوگوں کو بھی پتا ہے لیکن میں اس کے اوپر کومنٹ نہیں کرنا چاہتا میرا مسئلہ اور ان سب کا اس وقت مسئلہ جو ہے وہ ہے فلم اور فلم اس وقت وابستہ ہے حکومت پاکستان کی پولیسیوں کے ساتھ حکومت پاکستان کے جو سرکردہ بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ اوڈیا صاحب بھی اس وقت میرا خیالے حکومت پاکستان میں ہیں سیول سرونٹ ہے بلکھو عوام کے حادے میں وولڈ بینک اس کو ٹھیک کر رہا ہوں انشاءاللہ بہت ٹھیک ہو جائے تو آپ کچھ بتائیں گے کہ ہم کن سے رابطہ کریں نہیں دیکھیں بنائی طور پر آپ کو ایک لابی اپنے طور پر بنانے پڑے گی پریوٹ سیکٹر کے اندر بھی اور گورنمنٹ گورنمنٹ کے پاس آپ جائیں گے تو گورنمنٹ میں ہماری لیلیشپ جس قسم کی ہے وہ تو بڑے رام سے فنانس ایکٹری کہہ رہے گا لوگوں کو تو اتنے پیسے نہیں ملتے تو آپ کو کیا کریں اس فائل آپ کی گھومتی رہے گی میں بیروپرسی کو جانتا ہوں کوئی پیسے نہیں چاہیے ہمیں کوئی پیسے نہیں چاہیے ان کو پولیسی چاہیے ان کو دیکھیں ٹیکسیشن کی ریلیف چاہیے ان کو ایمپورٹ کے اوپر ریلیف چاہیے بہت ایمپورٹن چیز ہے وہ بھی چھوٹی چیزیں ہیں وہ اب آئیں گی وہ اتنا ہمیں ایفیکٹ نہیں کرتی مجھے یعنی ہماری فلیم انسٹری نیشنل فلم اکیڈمی چاہیے فلم پوسٹ پوڈیکشن سینٹر چاہیے جو ان کا مطالبہ ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں یہ ان کے پاس ہوں اور یہ پی ٹی وی کی طرح کا ایک ادارہ ہو جس میں کلابریشن کریں ہم لوگ ڈریکٹرز جائیں وہاں جا کے اپنی ایک نومنل فی دیں ان سے وہ چیزیں ہائر کریں ان کا کرو ہمارے ساتھ جائے ہم شوٹ کریں اور اس کے بعد ان کو لا کے واپس دے دیں اور وہی لیب ہو تاکہ ہماری یہ جھنجٹ ختم ہو جائے کہ ہم انڈیا جا رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان ٹیلیوین کے پاس پانچ بڑے سینٹر ہیں آپ ایک ٹی وی چینل میں کام کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ایک مین سینٹر ہو تو باقی پوست پرڈکشن کے اندر چھوٹے چھوٹے دو کمروں کبھی ضرورت نہیں ہوتا ان پانچ میں سے کسی ایک سینٹر کو بھی اگر یہ کنورٹ کر دیں ایک تیکنیکل اسسسٹنس کے طور پر اتنی بڑی چیز ہوگی جس کی صاحب نے اتنے بڑے بڑے سٹوڈیو ہیں خالی گھوم رہے ہوتے ہیں اللہ بول رہے ہوتے ہیں مجھے یاد ہے امریکہ کے یہ کورس کے لیے فلم میکنگ کے لیے تو وہاں پہ تین سو فلمیں لگائیں گئی تھی ہر مختلف ممالک کی صرف پاکستان کی فلم نہیں تو وہ مجھ سے پاکستان کیا گیا آپ پاکستان سے ہیں تو پاکستان کی فلم میں نے کہا میں نے تو کبھی پاکستان میں کبھی فلم نہیں دیکھی ہمارے ہاں شاید بنتی بھی نہیں اور جیسا کہ انہوں نے ارس کیا کہ اگر اگر اس طرح ہو جائے کہ ایک کوئی سنٹر ہمیں مل جائے اگر یہ بھی نہیں ملتا فرج محال تو پھر ہمارا ایک ادارہ تھا جو گوندی آسکان نے ہمارے لئے بنایا تھا اور وہ دنیا کے تمام ملکوں میں ہے وہ ہے نیف ڈیک نیشنل فلم ڈیولپنٹ وہ تو ختم ہو گیا لیکن اس کے جتنے بھی ایسٹس ہیں اس کے سینما ہیں وہ کہاں پڑے ہیں وہ کس بھاؤ بکے وہ اگر نہیں بکے تو کھاں ہیں وہ بڑوں کی جہاں بھی نظر ہے وہ کہتے ہیں وہ پیسہ جو بائیس کروڑ تھا یا چوبیس کروڑ تھا وہ چلا گیا پچھلی گورنمنٹ میں چلا گیا نہیں چلا کیسے گیا اس کا سینما جو اسلامباد میں ہے وہ پرائم پلیس پہ ہے آپ نے بریک میں تھوڑی سی با آپ کی بات کاٹی شکایت کی تھی کہ آپ کے جو ہمارے آرٹسٹ ہیں ان کو آج کا میڈیا جو ہمارا میڈیا نیوز ہے وہ کور نہیں کرتا اور آپ نے کہا تھا ایک شکایت کی تھی کوئی بھی آرٹسٹ اس کی سالگرہ ہے اس کا پیٹ خراب ہو گیا ہے وہ بیمار ہو گیا ہے وہ آپ کی خبروں میں دکھایا جاتا ہے بڑے افسوس کی بات ہے ٹریلر موف چلتے ہیں ٹریلر موف چلتے ہیں ہم فلم بنائے تو ٹریلر کی پیسے لیتے ہیں پیسے لیتے ہیں تو یہ بہت بری بات ہے نیوز والے زیادتی کر رہے ہیں کیوں اور یہ مومنگ رہا ہے میں بلی جادی ہوں میں سارے چینل ان کے دیکھتی ہوں میں حیران ہوں کہ کسی ایک بھی خبروں میں کبھی پاکستان کی کسی آرٹسٹ کو نہیں دکھتا ہے کسی آرٹسٹ کو تو کبھی سوالی پیدا نہیں ہوتا اور ہاں کوئی دھماکہ شماکہ ہو تو وہ دکھاتے ہیں یہ اس کا مطلب دھماکہ ہماری پہچان بند ہے ہماری پہچان جی دیکھیں انڈیا بھی ہم سے زیادہ کوئی غیر مستحق پلک نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ جہاں ڈلی اور بمبی جا کے ہوں جو بھی ہیں لیکن ان کا کنٹرول ہے مسئلہ سارا یہ ہے کہ وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ وہاں ان چیزوں کو اگنور نہیں کیا جاتا ان کے کسی آرٹسٹ کو وہاں ہیں اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو بریدنگ سپیس دیتی ہیں کسی بھی سوسائٹی میں میں ایران کی مثال دی اتنا ریلیجیس سوسائٹی ہونے کے باوجود وہاں کا کوئی سینما نہیں بکا وہاں کا کسی سینما میں پلازا نہیں بنا وہاں کی کلچرل مرسٹی اس کو فرہنگ کہتے ہیں اس کو میں خود اس فرہنگ کے ساتھ بڑی تفصیلی اس کے ساتھ جب میں ایران میں داتا تھا سکرپٹنگ کے اوپر بقیدہ بندے ہائر کرتی ہے گورنمنٹ کہ یہ سکرپٹ لکھو اور پھر یہ دو اپنے ہاتھ میں رہے آخری بات مختصرن صرف آپ نے سیجیشنز تو دے دی کتنا ٹیکس ہم آرٹس لوگ دیتے ہیں جیسے بھی تھے پچھلے پچاس سالوں سے دیتے آئے ہیں جتنا جتنا بھی جیسے آج ہماری ایک بہت بڑی آرٹس جیسے کیا بھی ذکر ہوئے ہیں میڈم شیمی مارا وہ بیمار ہیں کوئی ایک حکومتی ادارے کا کوئی ایک افسر یہ پوچھنے کے لیے نہیں گیا ہمارا جو کلچر منسٹر اگر کوئی ہے تو مجھے تو نہیں پتا بہرحال میں بڑی معافی کے ساتھ کہتا ہوں میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی ان کی ہوئی ہے بہت بہت شکریہ عجب گل صاحب آپ کا شکریہ اور مقمول جان صاحب آپ کا شکریہ سنگیتہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ سب نے تائم نکال آج کے پروگرام میں شرکت کی اور فلم انڈسٹری کے بہران کے حوالے سے ہم نے بات کی اور انڈیا میں جو ہمارے آرٹس جاتے ہیں کیا ہوتا ہے پسے پردہ اور اس کے علاوہ حکومت اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر سکتی ہماری کوشش ہوگی اس ٹاپک پہ ایک اور پروگرام بھی آپ کی خدمت میں آنے والے چند دنوں میں پیش کریں لیکن پروگرام کے دوران اچھی سجیشن سامنے آئیں یہاں پہ کھا گیا کہ ٹیکس پہ تھوڑی سی چھوٹ ان کو دینی چاہیے امپورٹ جو ڈیوٹی ہے وہ کم کرنی چاہیے نیشنل فلم اکیڈمی بنانی چاہیے اور آپ نے کہا تھا نیفڈیک جو رہ گیا تھا ٹیکس پہ چھوٹ ہے لیکن ٹیکس کو ڈیوائیڈ کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ انگلیش فلم کے ٹیکس کے اوپر تو چھوٹ ہونی چاہیے لیکن انڈین فلم کے ٹیکس پہ نہیں ہونی چاہیے یہ زیادتی ہوئی ہے اور ہماری کوشش ہوگی کہ آج کی پروگرام میں جو باتی ہوئی سجیشن سامنے آئیں اس کو حکومت بھی کچھ ایڈریس کرنے کی کوشش کریں جو آرٹس کمیونٹی ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کو بھی دیکھیں جو ہماری کلچر منسٹری بنی ہے وہ بھی اس سلسلے میں کچھ انیشیٹیو لے سکتی ہے اور پرائیم نیسٹر سے بھی نے ان ریکویسٹ کی کہ آرٹس کمیونٹی کے لیے بھی وہ کچھ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور فلم انڈسٹری کو بہران سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسما چہدری کو اجازت دیجئے کل پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ